سموک کی صورتحال بدستور تشویشناک لہو سمیت پنجاب کے دس ازلہ میں آج سمارٹ لوگڈان تعلیمی ادارے بند رہیں گے مارکیٹ جیم سینیما دکانے اور دفاتی دوپہر تین بجے کے بعد کھلیں گے ننکانہ شیخوپورا کسور گجراوالا گجرات سیالکورٹ ناروال حافظ آباد اور منڈی بہول دین میں آج تاتین ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کاروائی ناقابل قبول ہے بغیر کسی مذہبی صوبائی یا کسی اور امتیاس کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی علماء کرام و مشایخ سے ملاقات میں گفتگو سپاہ سالار نے مزید کہا گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر کا تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنا ہوگا بلخصوص اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف ادم برداشت اور انتہا پسند رویے کی کوئی جگہ نہیں آئی ایس پی آر کے مطابق علماء کرام و مشایخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی دہشتگردی اور فرقہ واریت کی مضمت کی اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے بعض اناثر کی مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں بعض اناثر کی مسخ شدہ تشریحات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں علماء کرائم اور مشایخ کی آرمی چیف جنرل آسی منیر سے ملاقات میں گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے انتہا پسندوں دہشتگردوں کے گمراہ کن پروپاگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کے فتوے پیغام پاکستان کو سراحہ فورم کی افغاند سرزمین سے دہشتگردی پر پاکستانی موقف اور تحفظات کی حمایت پاکستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور فورم میں غزہ میں جنگ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم پر بھی عوام سیلیکٹٹ راج کسی صورت قبول نہیں کریں گے ایک شخص ان دنوں الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں جو سیاستدان مہنگائی لیک میں شامل ہوں گے الیکٹیبلز نہیں رہیں گے چیئیم این پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولیں ہم باقی سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں آپ بھی عوام پر بھروسہ رکھیں عوام کا ہر فیصلہ ماننے کو تیار ہوں عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پر ایک بار پھر الیکشن کے بجائے سیلیکشن ہوئی تو نقصان عوام کا ہوگا پاکستان کی سب سے بڑی دشمن وہی پرانی سیاست ہے عوامی راج قائم کرنے کے لیے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ معیشت ٹھیک کرنا چاہتی ہے مگر آج ہماری فوج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سربرا جیو آئے مولانا فضل الرحمن کا پشاور میں جلسے سے خطاب کہا کہ ہمیں عالمی سازشوں کے خلاف ڈٹ جانا ہوگا پاکستان کی اتنی معاشی تباہی حادثاتی طور پر نہیں ہوئی سازش کے تحت مالی بہران سے دوچار کیا گیا پروجیکٹ پی ٹی آئے مسلط کرنے والے قومی مجرم ہیں ہمیں اب وطن میں انقلاب کی نئی راہیں تعلاش کرنا ہوں گی آج پاکستان کو معاشی مسائل کا شکار کیا گیا ہے پرانی لکیریں مٹا کر نئے مستقبل کو تراشنا ہوگا نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کا سنہرہ دور شروع ہوگا عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے نونلے کے صدر شہباز شریف کے سابق ارکانے قومی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات انتخابات میں نونلے کے جیت مہنگائی کے ستائے عوام کی جیت ہوگی پاکستان کی معاشی ترقی اولین ایجنڈا ہے پارٹی راہنما اور کارکن جذبے کے ساتھ الیکشن کے تیاری کریں مسلم لیگ نونلے کے جیت پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے عام انتخابات کے لیے نتائج سے متعلق الیکشن کمیشن کے پلان میں تبدیلی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے مہکمہ شماریہ سے ٹیپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا اب نتائج پریزائیڈنگ افسران کے ذاتی موبائل فون سے حاصل کیے جائیں گے افسران کالنگ سٹیشن وائز ڈیٹا ایپ کے ذریعے بھیجوائیں گے افسران تصویر بھیجنے کے بعد آرو آفیس میں فارمز جمع کرائیں گے ریٹرننگ افسران کی تسلی کے بعد ڈیٹا حتمی نتیجے میں شامع ہوگا مہنگائی کا طوفان ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ 9.95 فیصد ریکارڈ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ 41.90 فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے عداد و شمار کے مطابق دال مسور، چائے، لہسن، زندہ، مرغی، آٹا، الپی جی اور آلو مہنگے ہوئے ہفتے کے دوران ٹیماٹر، پیاس، چینی، کوکنگ آئل، کھی اور گڑ کی قیمتوں میں کمی آئی اگر ایمکی ایم مردہ گھوڑا ہے یا دفن ہو گئی تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہے تمہیں تو شادیانے بجانے چاہیے جشن بنانا چاہیے رہنما ایمکی ایم ڈاکٹر فاروق ستار کا دفتر کے افتاہی تقریب سے خطاب کہا وڈیروں اور جاگیر داروں نے زبردستی اپنا میر کراچی شہر پر مسلط کیا مخالفین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے کرپ اور بد انوانی حکمرانوں کے خاتمے کا وقت آ رہا ہے خواجہ اظہار بولے سائنس سرکار نوکریوں کے عوض کروڑوں روپے کھا چکی سن میں لوٹوں اور مال بناو کی پولیسی لاغو ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس محسین اکوی نو مئی واقعات میں ملوث شر پسند پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت تاہا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی بلا امتیاس کاروائی کی جائے اور سہولتکاروں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی حکومت پنجاب نے خانسی کے پانچ سیرپس پر پابندی لگا دی فیکٹری بھی سیل صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کے مطابق لاہور میں تیار سیرپ بیرون ملک بھی سپلائے کیے جاتے تھے مالدیب کی شکایت پر و ایچ شو کی تحقیقات میں سیرپس میں الکوہل کی زیادتی کی تصدیق پر پابندی لگائی گئی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی سابق سپیکر قومی اسمبلی اور سابق وزیر خاجہ گوھر ایوب انتقال کر گئے گوھر ایوب کی نماز جنازہ آج بعد از نماز زہر ہرپور میں ان کے ابائی گاؤں رہانہ میں ادا کی جائے گی نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کا سابق سپیکر قومی اسمبلی گوھر ایوب کی انتقال پر اظہار افسوس گوھر ایوب کو پاکستان کی سیاست میں ایک منفرد مقام حاصل تھا پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت تاہا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی بلا امتیاز کاروائی کی جائے اور سہولتکاروں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی حکومت پنجاب نے خانسی کے پانچ سیرپس پر پابندی لگا دی فیکٹری بھی سیل صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کے مطابق لاہور میں تیار سیرپ بیرون ملک بھی سپلائے کیے جاتے تھے مالدیب کی شکایت پر و ایچ شو کی تحقیقات میں سیرپس میں الکوہل کی زیادتی کی تصدیق پر پابندی لگائی گئی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی سابق سپیکر قومی اسمبلی اور سابق وزیر خاجہ گوھر ایوب انتقال کر گئے گوھر ایوب کی نماز جنازہ آج بعد از نماز زہر ہریپور میں ان کے ابائی گاؤں رہانہ میں ادا کی جائے گی نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کا سابق سپیکر قومی اسمبلی گوھر ایوب کی انتقال پر اظہار افسوس گوھر ایوب کو پاکستان کی سیاست میں ایک منفرد مقام حاصل تھا